السلام علیکم علیکم السلام وحمد اللہ اللہ یاری صاحب کیسے ہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا حسان ہے تینکیو سر اللہ آپ کو عزت دیں اللہ یاری صاحب یہ ہے ہماری خوش قسمتی کے آپ سے بات ہو رہی ہے کافی ایلسے سے ماشاءاللہ آپ کے یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں یوٹیوب پہ اللہ پاک نے آپ کی وجہ سے بہت سے سنی مومنوں کے دلوں میں قرآن کو اور اہل بہت کی شان کو اتا رہا ہے اللہ پاک آپ کے درجات کو بھی بلند فرمائیں اور دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی یہ کاوشیں جو ہے نا اس میں مزید رنگ لائیں میں سنی سید ہوں اور ایک عرصہ سے اس تاش میں اور اس خوج میں رہا ہوں جب سے ہوش سنبھالا ہے کہ حقیقت کیا ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں کیونکہ بچپن سے میں ایک بریلوی مسلک سے تھا میرے والد محترم ایک بریلوی عالم تھے سو میں نے تو وہاں پہ پروان چڑھا ہے تو بہت سی چیزیں بہت سی چیزیں ایسی جن کا ہمیں بہت بعد میں جا کے پتا شاہ اللہ انہی کو فالو کرتے چلے آئے اور پھر ما شاہ اللہ آپ کی اور کئی اور ہمارے فقہ جعفریہ کے علماء کی تقاریر سننے کے بعد اللہ پاک نے بہت سی چیزوں سے پردے ہمارے اٹھائے اور نور ہمارے قلب میں جو ہے نا منور فرمایا جزاکم اللہ خیرہ میں تو بس اور کیا آپ نے ماشاء اللہ آپ کا آج کا ٹاپک بھی بہت اہم اور آج کل کے حساب سے تھا بلکہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے تراویخ کی نماز ہی پڑھ کے واپس آیا تھا تو مجھے میسیج ملا کہ آپ جوائن کریں تو الحمدللہ آپ کی جو پہلے کا خطاب سارا سنا میں نے تو ہوفیلی کہ میں دوبارہ اس چیز کو الگ سے پڑھوں گا جماعت کے ساتھ انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی دلائل نے بڑا مجھے اس چیز پر کنوینس کیا ہے تو الحمدللہ آپ کی جتنی بھی پروگرام ہوتے ہیں ان کو میں بڑی شوک سے اور بہت خوبی سنتا ہوں کچھ دل میں تشنگی رہ جاتی ہے میں بہت از کوشکاروں کے کنورٹ ہوں ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں اسی مسئلک میں رہتے ہوئے بہت چیزیں جو اریجنل فالو کر کے کیا آیا ذریعہ نجات بن سکتا ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ آپ فکر جیافریا میں ہی کنورٹ ہوں دیکھیں میں ایک دفعہ میں اپنا ہیڈ فون نکال لیتا ہوں آپ کی باتیں مجھے نہیں سنائی دے گی جب تک میں دوبارہ نہ ڈال دوں تو آپ نہ بولیں جب تک میں ختم نہ ہو جاؤں بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعاً پر اللہ کے نبی ہیں یہ ہر مسلمان کا یقین ہونا چاہیے وہ میسج جو لے کہیں پیور خالص اللہ کی جانت سے نور لے کہیں اور وہ ہدایت ہے وہ کشتی نجات ہے اس کو ماننا ضروری ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کہیں وہ جو لے کہ آئے ہیں وہ احمی اتھار علیہ وسلم احلیبیت علیہ وسلم آپ کے آبائی تاہرین علیہ وسلم کے اتباع کا راستہ لے کہیں لذا ان کی تصدیق واجب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ان کا وسیع امیر الموئنی علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہے انہوں نے امت نے کیا کیا سیاست نے کیا قیم کہلی وہ الگ چیز ہے لیکن اس کا اقرار کرنا اور اس ظلم کا جو امت پہ ہوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس کا اقرار کرنا واجب ہے ضروری ہے دیکھیں ایک چیز جو اللہ کی جانب سے نور ہے یعنی امیر الموئنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی امامت اس کو اس کو اس طرح سے نام ماننا جس نے پیغمبر نے فرمایا اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا جن کو اللہ نے امام نہیں بنایا یہ دین کے ساتھ زیادتی ہے یہ ادایت نہیں ہے دیکھیں مسلمانوں میں اختلاف ہے تمام فروعات میں کہ ہم روزہ کس طرح رکھیں روزہ کس وقت کھولیں نماز کا وقت کیا ہے نماز کس طریقے سے پیر دونا چاہیے دیکھیں اللہ نے یہ جو دین لے کہایا یہ اسی طرف آلو کرنی چاہیے جس طرح اللہ نے بولا ہے اس میں تعصب کا کوئی مجال نہیں ہے اس میں لوگوں کا لوگ ناراض ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے میرے آبا کیا کرتے تھے اس کا کوئی مجال نہیں اللہ نے جو اللہ نازل کیا جو طریقہ اللہ تعالی نے نازل فرمائے وہ اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ ایک آرہ تو عمل بھی اہل بیت علیہ السلام کی ٹیچنگز کے مطابق ان کے تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے اور عقیدہ بھی انہی کے مطابق ہونا چاہیے راہ نجات ہے اور طریقہ نجات یہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے کہ میرے بات میرے اہل بیت علیہ السلام میرے خلفان ہیں میرے جانشین ان کو اتباع کرو اور یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت کے بہت سارے فرقے ہوں گے اور سب جہنمی ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے سب فرقے جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے تو انسان کو جو بھی انسان اگر قیامت سے انسان ڈرتا ہے بہت سارے لوگوں تو فکر ہی نہیں پروانی قیامت کی اگر انسان واقعا اس فکر میں ہے کہ میں قیامت کے دن محشور ہو جاؤں اس حالت میں کہ اللہ مجھے معاف کرے اللہ مجھ سے راضی ہو تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اس کی ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ انسان کو وہ صحیح طریقہ وہ صحیح فرقہ وہ صحیح مسلک جو اہل نجات ہے تحتر فرقوں میں سے وہ اہل نجات ہے وہ اس کو دوننا چاہیے اور وہ میرے بھائیوں طریقہ اہمہ اسنائی عشر علیہ السلام ہے بارہ اہمہ علیہ السلام کی اتباع جی میرے بھائی جی جی بلکل آپ نے صحیح فرمایا اور اگر میرا کوئسچن اسی طرح تھا کہ اگر ہم اسی مسئلک میں رہتے ہوئے جس میں میں ہوں اہل بیعت علیہ السلام کو ہم اسی طرح سے مانیں کہ جس طرح سے ایک فقہ جعفریہ کا بندہ مان رہا ہے بلکہ ہم اپنی پوری کوشش کریں کہ ان کے تمام اقوال کو ان کی تمام حدایات کو اپنی زندگی میں لاغو کریں لیکن اگر ہم اتنا ہمارے اندر ظرف نہ ہو یا کچھ ایسا آپ کہہ لیں کہ سوسائٹی کو آپ اتنا زیادہ فیس نہ کر سکتے ہو تو کیا اس میں لیکن یہ چیز نہیں ہو سکتی بلکل 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 بات آپ کی میں سمجھ رہا ہوں میرے بھائی دیکھیں جو جو لوگ دیکھیں وہ اپنے اپنے مسئلک میں رہ کر مصحبہ احل بیت ایلیم اسلام کو اسی طرح فالو کرنا چاہتے ہیں جس طرح ایک جعفری فالو کرنا چاہتا ہے بلکل اس بات کی اجازت ہے دیکھیں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں معاشرے میں اکثریت جاہلوں کی ہیں اور ان کے لیے اب تشیعوں کا اعلان کرنا اور کہ میں کل ام کل اشیاء ہو گیا ہوں یہ بہت سارے پرابلومز کا سبب بن جاتا ہے رشتہ دار انسان کی دشمن بن جاتا ہے بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی وغیرہ مشکلات بہت زیادہ ہیں کاروبار وغیرہ میں تو بلکل یہ دیکھیں اہل بیت تاہرین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیتا ہے معاشرے میں مکہ مکرمہ میں تو وہاں پہ مشرقین بہت زیادہ تھے اگر کوئی مسلمان بنتا تھا تو اس کو مارتے تھے قتل کرتے تھے لوگ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو یہ سکھایا کہ تم ضروری نہیں ہے کہ تم ہمیشہ اعلان کرو کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تم ان کے ساتھ جا کر کہہ دے نا بھئی کہ میں تمہارے خدا کو مانتا ہوں میں تمہارے رب کو مانتا ہوں لیکن اپنے دل میں اپنے ایمان کو ثابت رکھنا ہے ان کی باتوں کی تصدیق نہ کرنا تو حضرت امار جو تھے امار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کفار نے ان کو پکڑا مارنے کے بہت ان کو مارا کہ تم بولو پھر وہ مجبور ہو تو میرے آبا کے بوتے ہیں میرے پورے خاندان اسی دین پر ہے تو انہوں نے وہ خوش ہو گئے اس کو چھوڑ دیئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتا ہوا ہے کہا یا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا ان لوگوں نے مجھے اتنا تنگ کیا اتنا مارا ہے مجھے آخر میں مجھے کہنا پڑا کہ میں ان کے خدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے دل میں کیا میں اپنی دل کا بتاؤ اس نے کہا میرا دل تو بالکل اللہ وحدہ لا شریک کو مانتا ہے آپ کو مانتا ہے ان کو نہیں مانتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت اچھا کام کیا ہے آئندہ بھی اسی طرح کرتا ہے